تو مجھ سے نہ رہا گیا یہ دھیان میں آیا کہ آج سے ٹھیک چھاسٹھ ورش پور گیارہ میں انیس سو تریپن کو امرز سر پنجاب سے ہوتے ہوئے پتھانکوڑ سے گزرتے ہوئے کٹھوہ لخنپور میرے شیطر میں سے شامہ پرساد مکر جی نے جمہ کشمیر راجے میں پرویش کرتے ہوئے گرفتاری دی تھی اور گرفتاری کے سمیں انہوں نے اپنے یوہ سہیوگی اٹل بحری واجپائی کو کہا تھا اٹل گو انٹل دی ورلڈ شامہ پرساد مکر جی ہیز انٹر جمہ کشمیر ویڈاوٹ پرمٹ یدی آج مکر جی زندہ ہوتے تو اپنے مخصوص انداز میں اپنے انوکھے لبو لہجہ میں جس طرح سے وہ بات کیا کرتے تھے وہ یہ کہتے گو انٹل دی ورلڈ موڈی ہیز ابروگیٹڈ آرٹیکل تھی گیارہ میں انیس سو ترپن کو ان کو حوالات میں لے لیا گیا بینہ کوئی کارن بتائے وہ لوگ سوا کے ایک مانی سدھ سے تھے ملکل اسی طرح جس طرح سے ہم ہیں ساؤتھ کولکتا کانسٹیچونسی سے چون کر کے آئے تھے پوروکیندری منتری تھے راشتری ادھکش تھے ایک راشتری دل کے جنسنگ کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنی سوچنا بھی دے رکھی تھی شیخ عبداللہ کو جو اس سمیں پردھان منتری تھے کیونکہ اس سمیں نومن کلیچر پردھان منتری کا ہوا کرتا تھا اس کے باوجود انہیں اٹھا کر کے چوالی اس دن حوالات میں رکھا گیا مجھے تاجب ہوا اس سمیدن شیلتہ پر جو ابھی وقت ہوئی ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ صاحب کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں ابھی تو کسی نے کہا بھی نہیں کہ کوئی اریسٹ ہوا ہے اس یہاں کا معنی ہے لیکن اتنی سمیدن شیلتہ یہی راج نے تگدل یہی راج نے تا چالیس دن نہیں چوالیس دن بینا کسی پروٹوکال کے بینا کسی نیم کے یدی ان کا یہی عاروب تھا کہ وہ بینا انومتی کے پرویش کر رہے تھے تو کتنے ناکے کراس کر کے لوگ آتے ہیں ان کو دھکیل دیا جاتا ہے انہیں واپس بھی دیا جا سکتا تھا پنجاب گاڑی میں ڈال کر کے لیکن پربلک سیفٹی ایکٹ لگا کر کے مانو ایک سوچے سمجھے شڑی انتر کے انترگت انہیں حوالات میں لیا گیا اور تیئیس جون کو جب سندگد پرستیتیوں میں ان کی مرکی ہوتی ہے تڑکے پراتا ڈھائی پونے تین وجہ تو پانچ چھے گھنٹے تک کسی کو سوچنا نہیں دی جاتی نہ ان کے پریوار جنوں کو نہ وہاں کے ستھانیے جنسنگ پرجا پریشت کے نیتاؤں کو پندیت پریمنار ڈوگرا کو انہیں لوگوں کو اور لگ وگ دو بجے آکاشوانی پر ان کی مرکیوں کی سوچنا آتی ہے اور اس کے اگلے دن جب ان کا شب کلکتہ پہنچنا تھا پسچم بنگال کے میرے ساتھی اس بات سے پریشت ہیں جنسنگ امڑا تھا وہاں پر ان کے شب کو رسیب کرنے کے لیے اور سری نگر سے ماتر سات ہزار روپے کا قرائعہ دینے کے لیے سرکار نے پیشکش نہیں کی تھی شیم 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 اور آج کے سمبیدن شیلتہ کی دعائی دی جا رہی ہے کہ صاحب پسند ہی کون حالات میں چلا گیا کون کیا ہو گیا کسی نے کہا بھی نہیں پھر بھی اور اس لیے آج ہم جمہو کشمیر کے کارکرتا وشیش کر پچھلے ساٹھ ورشوں سے سنگھرش کرتے رہے گریفتاریاں دیتے رہے آندولن کرتے رہے پسی ورش ان کا پخواڑا مناتے رہے لیکن آج ان کو صحیح شردانجلی دینے کا سمجھ آیا ہے جب اتحاس رچ رہا ہوتا ہے تو اس کے جو پاکشی ہوتے ہیں پاتر ہوتے ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا لیکن بھوش میں جب کوئی اتحاسکار اتحاس لکھے گا اور اس اتحاس کو ہم پڑھیں گے تو مجھے وشواس ہے تین سو کے تین سو تین سدس سے بھاجپا کے جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں وہ گرب سے اپنے بچوں کو اپنے ناتے ناتیوں کو کہیں سکے گے شما کی دی ڈی اے کے بھی کہ ستروی کہ ستروی لوگ سبھا میں جب یہ ویدھے پارچ ہوا تھا تو ہم نے بھی اس کے پکشوے بوڑ دیا ٹھیک ہے بہن جی ماننی یہ سدس کے جو بھی سمرسن دے رہے ہیں مجھے وشواس ہے آپ کو بھی گرب محسوس ہوگا اپنے بچوں سے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس سمیں ستروی لوگ سبھا کی سدسی تھی اور میں نے بھی اس کے پکشوے بوڑ دیا تھا میں نے جیسے کل بھی راج سبھا میں کہا بھیتے ڈی اسی کل دیں جہاں تک انشید تین سو ستر کا سمبند ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت بار it was a miscarriage of history and perhaps the greatest the gravest blunder in post-independence india اور آج ستر ورش کے بعد یہ پراشتیت کی گھڑی آئی ہے ستر ورش ہمیں انتظار کرنا پڑا شاید مدھاتا کو یہی منظور تھا کہ نریندر موڈی پردھان منطری بنے اور عمیر شاہ گرہ منطری بنے تو یہ پراشتیت کا پنی کار ہے ان کے ہاتھوں سے مانین منیش تیواری جی ہمارے مطر ہیں انہوں نے اپنا سمبودن اس پرکار پرارمب کیا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے جو اس آکار میں جمع کشمیر آج ہے اس کا شرے پوری طرح تدکالین پردھان منطری جوائلال نہرو کو جاتا ہے ہمارا کبھی یہ دیش نہیں رہا that we find fault with our predecessors ستنتر بھارت کی 18-70 ورش تک چلی ہے نشجہ ہی سب کا یوگزان رہا لیکن میں نہیں کہتا یہ ہاسکار کہتے ہیں the history of jammu and kishmi not only jammu kishmi the history of indian subcontinent would have been different if Nehru had played a different role جدی انہوں نے اپنے ماتل اتنا کیا ہوتا کہ اپنے گرہ منطری کو گرہ منطری کے روپ میں جمع کشمیر کے وشے کو اسی طرح سے ہینڈل کرنے دیا ہوتا جس پرکار سے انہوں نے باقی راجواروں کو کیا جس کا اشارہ منیش جی کر رہے تھے جونہگڑ ہیدر آباز لیکن جمع کشمیر کے معاملے میں سردار پٹیل کو دخل نہیں دینے گیا let me put the record straight and let me add to what he did not say he said جونہگڑ was sorted out ہیدر آباز was sorted out but it was سردار پٹیل who was handling it whereas پڑھل جی believed that he knew جمع کشمیر better than سردار and therefore he was kept out of it when they take the decision they take it collectively and not individually so this kind of cherry picking which you keep doing this cherry picking is completely anti-democracy i would like to say with great respect mr speaker sir having yielded i have listened to his query and i am pleased to respond to it because incidentally in his query was his answer that is precisely what i am saying the propriety of collective responsibility was violated by the prime minister when he intruded into the domain of his home minister and that is exactly the violation of the collected responsibility i am not yielding now i am not yielding i am not yielding now i am yielded and responded i am yielded and responded ma ne jitinder sindji ka anki do اگر اگر نہروji جمع کشمیر کے وشے میں دخل نہ دیتے تو نہ یہ بخیڑا ہوتا انوشیر 370 کا اور نہ ہی آج بل لانا پڑتا اور 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 نہ ہی پاک حضیقل جمع کشمیر ہوتا جب جب بھارت کی سینائیں بھارت کی سینائیں میر پور تک پہنچ چکی تھی پاکستان کی سیناؤں کو خذیڑا جا رہا تھا تو پردھان منطری نے collective responsibility کے منیم کا violation کرتے ہوئے بینا اپنے منطری منڈل کو confidence میں لیے سیدھا منڈی ہاؤ جا کر کے اکاشوانی میں ایک سندیش دیا قوم کے نام اور کہا کہ میں یونی لیٹرل سیسائر کی گھوشنا کرتا ہوں اور اگر آج وہ نہ ہوتا تو پاک حضیر کے جمع کشویر آج بھارت کا حصہ ہوتا بہت 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 سنیے سنیے ایم نو کی بات کی گئی یو این نو کی بات کی گئی یو این نو کی بات کی گئی جب ہمارے ماننی گرہ منطری شریعہ مشاہ جی اٹھے اس بات کا اتر دینے کے لیے یہ پوچھنے کے لیے کیا آپ کس پکش میں ہیں تو بات انہوں نے وشے بدل دیا آپ مجھے یہ بتائیں جب انسٹرومنٹ آپ آپ تو اتحاس پڑھ کر کے آئے ہیں میں سمجھ گیا جو آپ نے آپ نے اٹھانہ سو چیلیس اتحاس سلایا میں اٹھانہ سناؤں گا میں چار سو سال پیچھے بھی جاؤں گا اور آج تک بھی آؤں گا آپ آپ ادھیاک شمہ دے میں آپ کے مادی ہم سے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں یہ سچ ہے سو تنترطہ کے سمیں بھارت کے دو حصے تھے ایک تھا بریٹش انڈیا ایک تھا پرنسل انڈیا پرنسل انڈیا کا یہ حصہ تھا اور اس سمیں جب انسٹرومنٹ اف ایک سیشن سائن ہو چکا جیسا کہ ماننی منیش تیواری جی نے سوئم کہا وہی انسٹرومنٹ اف ایک سیشن جو پانچ سو ساڑھے پانچ سو باقی کے راجاؤں نے کیا تھا تو پھر کیا بشکتہ سی پرنسل انڈیا کو یو اینو جانے کے لئے پھر تو باقی راجواروں کے لئے بھی یو اینو جاتے میں پھر نویدن کرنا چاہتا ہوں کی ماننی منیش جی کا جواب منیش جب تک میری پرمیشن نہیں ہو ٹھیک ہے ماننی منیش جی آپ کو کسی ماننی صدرش کا کوئی جواب نہیں دینا ہے جب تک میں آپ کو پرمیش دیں آپ کو بھی اجازت نہیں دی آپ کو اجازت نہیں دی پلیز بیر جائیے بیر جائیے بیر جائیے ماننی شدش ماننی شدش ادھیکش مہد ہے ادھیکش مہد ہے بینا ماننی صدرش کا نام لیتے ہوئے مجھے وشواہ سے اتنی انومتی دیں گے کہ جو آروپ لگائیں گے ہیں اس کا اتر دیا جا سکے مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ آپ اتتی کانگرس کو کس بات کی ہم تو ان کا ادھورہ اجنڈا پورا کر رہے ہیں پنڈی جواحلال نہرو سویم یہ کہہ گئے کہ یہ اسٹھائی ہے اور کئی بار ان کے آلوچکوں کا سامنا جب انہیں کرنا پڑتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ دھیرج رکھئے یہ گھستے گھستے گھست جائے اب آپ نہیں گھسا سکے تو موڈی جی اور ہمیشہ گھسا رہے ہیں تو آپ کو جھنے بات کرنا چاہیے کتنا ہی نہیں کتنا ہی نہیں پلیز گو بیک اور سی دی ریکارڈ دی پارلیمنٹ انیس سو چو سٹھ شاہ سری پردھان منطری اس کا اتر دیتے ہوئے تدکالی گرہ منطری گلزاری لال لندہ نے کہا تھا کہ سارے ہاؤس کا یہ مت ہے کہ انوشید تین سو ستر جانے کا سمیں آگیا ہے لیکن ہمیں کوئی سمیں دیا جائے سرکار اس پر بچار کر کے یہ نڑنے لے گی کیسے آگے بڑھنا پھر پرستیتیاں بدل گئی ساتری جی کا سرگواس ہو گیا پھر اندرہ جی آگئی پھر وہ دوسری پچھتر کی بقانی شروع ہو گئی جب شیخ عبداللہ کو واپس لائے گیا اس میں میں نہیں جاتا اس کے اوپران انیس سو چورانوے میں کانگریس کی سرکار کانگریس کے پردھان منطری جن کا نام کم لیا جاتا ہے انہوں نے پرستاب لیا اور ہمارے دل نے اس کا سورتن کیا سر سمتی سے وہ پرستاب پارت ہوا جس میں کہا گیا کشمیر انٹیگرل پارٹ اف انڈیا جب یہ بات آپ ہی کی دل نے مانی آپ ہی کے سرکار نے مانی تو پھر بحث کی بات کیا رہ گئی کشمیر کا کوئی مددہ ہی نہیں مددہ تو پیو جے کے ہیں آج تو بحث ہونی نہیں چاہیے اور اب آئیے آئیے پھر آپ کہتے ہیں کشمیر کی اسیمبلی کو کیوں نہیں لیا گیا کام فی ڈیس میں بہت بھور پاپ ہو گیا کیونکہ راشتی پتی شاصر نے حالان نہیں رگا سکتا کوئی اس میں حالوش نہ نہیں کر سکتا اب میں ایک گھنبیر بات کرنے والا ہوں جس میں کچھ لوگوں کو آپتی بھی ہو سکتی ہے but you will have to bear with me and you can check the records because I am saying this with all the responsibility at my command second March 1981 go through the proceedings of جمہو and کشمیر سٹیٹ assembly the then chief minister شیخ عبداللہ himself says article 370 can be a stumbling block also for progress شیخ عبداللہ نے کہا آپ کے سمرت سنگی سرکار آج آپ کو بڑی چنتہ ہو رہی ہے کون کہا اندر ہے باہر ہے یہ تو ان کا بھی ماننا تھا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد کہنے کا تاتھ پر یہ کہ ساتھ کی دست شد تک ستر کے دست شد تک لگ ہمگ یہ رائے بن چکی تھی کہ انشید تین سو ستر کو جانا چاہیے اس کے بعد ویسٹڈ انٹریس دولپ ہو گئے اگلی پیڑی آئی رائج نیتگیوں کی ان کہ اس کے نام پر انہیں آٹھ دس پرتیشت ووٹ کر کے ساتھ ست میں بننے کا افسر مل جاتا تھا ویدھائک بننے کا افسر مل جاتا تھا سرکارے بناتے تھے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پریجہ تانتریق اصولوں کا ہنن کر کے یہ بل دایا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا کیا انیس سو تری پن میں آپ نے شیخ عبداللہ کو چلایا تب تک تری پن میں آپ نے اٹھا کر کے کوڑے کنال بھیج دیا یہ آپ کا پرجہ تنتر کی پرتی مانیتہ ہے انیس سو تری سو تری کے بعد ان کا تختہ پلٹ کر کے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو بیچ میں سے ڈیفیکٹ کروا کے آپ نے انہی کے بہنائی کو مقیمتری بنایا یہ آپ کا پرجہ تنتر کے پرتی آستہ ہے اور پھر انیس سو ستاسی میں جس فرقار کی رگنگ ہوئی ہے جب ان دونوں دلوں نے سرکار چلا رہے تھے اس کا یہ خمجانہ بھگت جا رہا ہے کہ آج تک ایک آتک گواد کا لمبا دور وہاں پر چلتا رہا اب نیشنل کانفرنس کی بات کی گئی انیس سو ترہ پن تک وہ بھارت کے ساتھ تھے مانی سدس بیٹھے ہیں you can کریکٹ می آن ریکارڈ انیس سو ترہ پن کے بعد جب آپ کوڑے کنال پہنچے تو وہاں کی تھنٹی آپ ہو ہوا میں ایک نئی گیان وردی ہوئی آپ نے پلوی سائیڈ کی بات شروع کی ریفرینڈم ہو جن مانس کی رائے جاری جائے رات ورات آپ کی پرتی بدتہ تو اپنے عوام سائیڈ سرن کو ڈیزول کر دیا اور جسٹیفی آپ کو دیوی راست تھا جس نے یہ ریپورٹ دی بھارت کے سمویدھان جترے بھی پروادھان جمہو کشویر میں لاغو ہوئے ہے با جون تین سو ستر کے وہ دیش ہت میں ہیں پردیش ہت میں ہے تین سو ستر کے باوجود جہاں آپ کو سویدھا تھی آپ نے پروادھان لائے جہاں نہیں تھی وہاں آپ نے نہیں لائے اب کہا جاتا ہے صاحب پینتیس ایک کا کیا کیا آپ نے تین سو ستر کا کیا کیا آپ نے پوچھا کس کو نہیں اس بات پر میں آؤں گا دو شن کے بعد پہلے یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی پرتی بدتہ کمیٹمنٹ کیا ہے پینتیس سو ستر کے پر انیس سو پچھتر میں جب اندرہ جی نے امرجنسی لگائی تو ایک کالا قانون ہے جس کو اٹھیاس بھرے مند سے ابھی بھی سمرن کرتا ہے جس کے تحت ودھان سبھاؤں کی عوضی کال پانچ ورش سے چھ ورش کیا گیا شاید ان کو اندرہ جی کو اس سمیں لگتا تھا کہ ابھی انکول واطاور نہیں ہے چناؤ کرانے کے لئے شیخ عبداللہ مخ منطری سے ترنت اس کو اپنا لیا تب تین سو ستر نہیں دکھا تین ورش کے بعد مرار جی بھائی نے اسے ریورس کیا سارے پردیشوں کی ویدھان سمہوں کا کارکال چھ ورش سے گھٹ کے پانچ ورش کر دیا گیا آپ کا ویسے کا ویسے رہا اس سمیں آپ نے آر لے تین سو ستر آپ مجھوز 370 کیا بہنیفیٹر آپ نے بہنیفیٹر آپ بتائیے پانچ تیسے بہت پرانی بات نہیں پچھلے برش کی بات پانچ چناؤ ہوتا ہے آپ نے بھائش شکار کیا پبلی پانچ پانچ ایلیکشن تیل ایشو 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 چلیئے مالیہ وہ آپ کا درشتی کون ہے آپ کو مبارک ہے آپ کی آستہ آپ کی پتی وردت کی ہم عزت کرتے پھر ایسا کیا ہوا کہ تین مہینے کے بعد ہی آپ لوگ سبھا کے چراؤ میں آگئے تب 35 بھول گئے بکوز آپ کو لگا کہ آٹھ دس پرتیشت ووٹ بینک ہوگا اور یہاں ہم بیٹھ کر آ جائیں کہ بالو جی آج اس ودہ کا ورود بھی کر رہے ہیں وہ پارٹی جو اٹانمی کی بات کرتی ہے وہ پنچائد کے لئے اٹانمی وشوات نہیں رکھتی اس لئے پنچائد کی الیکشن کا بہشکار کیا اس لئے ترستر چرستر امینڈمنٹ جو راجیو گاندی جی لائے تھے اور بہت بڑی قانون بڑے سینئر ہے انہوں نے بھی کہ بات چیت نہیں ہوئی سٹیک ہولڈر سے بات نہیں میں بہت زیادہ حیرت میں پڑے جاتا ہوں کون ہیں وہ سٹیک ہولڈر اس دس پارلیمنٹ نہیں سٹیک ہولڈر ہل 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 کشمیر ہل 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 130 کروڑ سٹیک ہولڈر ہل 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 ہیں ہم سے زیادہ سٹیک ہولڈر ہو کون ہیں کچھ ہل تین نام ہیں وہ تین شویہ ان سے بات ہو تو وہ سٹیک ہولڈر بہارز کا پرسیک ناگرک کیونکہ کشمیر ہل ہمارا ہل سٹیک ہولڈر یہ ہی نہیں کشمیر میں رہنے اپنی رسولی چھوڑ کر کے وہ بھی سٹیک ہولڈر ہے وہاں کا سکھ بھی سٹیک ہولڈر ہے پچھم پاکستان سے آئے گئے شرنارسی سٹیک ہولڈر ہے آج تک انہیں ناغرکتہ نہیں دی گئی مجھے نہیں رکھتا بشم ایس پرگار کا ادھارہ رہے اسی دیش میں دو پردھان منتری ہوئے جو پچھم پاکستان سے شرنارسی بن کر کے آئے تھے ماننی ہیں ڈاکٹر مرمون سنگی ماننی اندر کبار گجرال جی لیکن یہ لیکن لیکن جنہوں نے شرن جمع کشمیر میں لی انہیں آج تک ناغرکتہ کیا ذکار نہیں دیا گیا آر دی ناؤڈی سٹیک ہولڈر اور پھر کہا گیا یہ بل یہ آروب کل بھی لگایا گیا آج بھی کہ بہت جلدی جلدی لائے جا رہا ہے بہت جلدی جلدی لائے جا رہا ہے ایسا کیا گیا اب مجھے آپ بتائیے میں قانون کا بدوار نہیں لیکن تھوڑا بہت پڑا ہے آپ سے ہم نے وہ تو نہیں کیا کہ رات کو راشترپتی کو جگا کر کے امرجنسی کے دستاویز پر دستکت کرو ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ جیسے پردھان منطری کے خلاف علابد کے ایک جج نے نرنے دے دیا تو ہم نے امرجنسی سیشن چھٹی کے دن بلوا کر کے امرجنسی کا پاس کروائے ایسا تو نہیں کیا تو اتنا بے رحم تو نہ ہوئی ہے وہ شنیوار کا دن تھا ہم نے کسی کی چھٹی کہت سلی کیا ہم پہ آروب لگایا جا رہا ہے پورٹ کالنگ دی کیٹل بلیک ہم نے تو سوموار کو کیا اور سترہ مخمی منطریوں کو دلی بلوایا ہے ہستاکشر کرنے کے لئے ہم نے ایسا گھو رنیا نہیں کیا ہتیا چاہت نہیں کیا اور اب پھر کہا گیا کہ صاحب یہ سٹیٹ اسیمبلی سے کیوں نہیں گیا مجھے لگتا ہے کہ مانی گھرے منطری جی نے اس بات کا سفشتی قرد دے دیا کہ جہاں پر بھی راشتپتی شاسن ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اس کا اتر آندھرہ کے ہمارے متروں نے دے دیا میں نہیں چاہتا کہ پھر سے آپ کے اوپر وہ نزلہ گرے وہ بات کر چکے ہیں کیونکہ آندھرہ اور تلنگا نا کہ وشے میں بات آگئی اب وہاں راشتپتی شاسن بھی نہیں تھا اب بات آگئی ایلی نیشن اب بات آگئی ادھرہ شموہد ہے اب بس پانچاپ ملک ادھرہ شموہد ہے ادھرہ شموہد ہے وہ آپ کو آندھرہ کے متر بتائیں گے غلط تھا کہ صحیح وہ آندھرہ کے متر بتائیں گے آپ بتا دیجئے بتا دیجئے آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے ہی اتر ہیں بانتری جی کے بعد انہی کا نمبر ہے آپ کو جنہی جواب پل جائے گا کیونکہ کیونکہ ان کا اتر آپ کا اتر آپ ہی کی بینچی سے آرہا ہے اس لئے آپ کا اتر آپ ہی کی بینچی سے آرہا ہے مجھے اس کا دینے کیا وشتہ نہیں اب یہ بات کہی گئی اب یہ بات ہوگی اب بات یہ آگئی اب بات یہ آئی کہ سب اب بات یہ آئی کہ انوشید تین سو ستر ہٹا دیا تو اہلینیشن ہو جائے گی یہ انگریزی کے بڑے بڑے لچے دار لمسہ میں سرائے گے تین چالیزوں نے ہم اٹھا کھا گیا اہلینیشن ایسپیریشن اتنی فلاصفی میں زمین کا کارک کرتا ہوں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر اہلینیشن ہوئی ہے تو تین سو ستر کے کارک آپ نے وہاں کے یواؤں کو بھاگ کی بھارت کے یواؤں سے جدہ رکھا وہاں کے لاغرکوں کو مانسکتہ میں ڈال دیا کہ آپ الگ ہیں نہ انہیں یہاں کے ہت پہنچے لا پہنچے اور نہ ہی ان کی مانسکتہ اس پرکار وکست ہو سکی جس پرکار دیش کے باقی لاغرکوں کی ہوئی کیونکہ ہمارا یہاں اور اس لئے آج سارے بھارت ورش میں اور جمعو کشبی میں ہر شو لاس کا بحول ہے جب سے انوشائد تین سو ستر کو ہٹانے کی بات آئی اگر چنتہ ہے تو دو چار ان لوگوں کو جو الگاؤ وادی رائی نیتی کرتے ہیں بٹائی بود اگر وہ کنوکشن کے ساتھ ہوتے تو اپنے بچوں کو ولایت پڑھنے نہ بھیجتے اور پڑوسی کے بچوں کو پترواز نہ بناتے کشمیر کے عوام کو انہوں نے ٹھگا اور ساتھی ساتھ اگر چنتہ ہے تو ان دو تین پریواروں کو جو دس پرشید ووٹ بینک کے لا بارتی ہیں جب وہ ستہ سے باہر ہوتے ہیں تو رات و رات کشمیر بھارت کا حصہ ہے کہ نہیں ہے یہ پریشنوں میں ستہنے لگتا ہے ستہ پہ بٹھا دیجئے دوسرے دن کہیں گے کشمیر بھینڈ آگے ہیں یہ ان کی کنوکشن ہے اور اس لیے اور ساتھی ساتھ ایک ویسٹڈ انٹریس ان کے ساتھ جڑ گیا اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ کشمیر کے حالات سامان نہیں ہوں کیونکہ یہ سامان نہیں ہو جائیں گے because they have learned to thrive to flourish to sustain their politics in an atmosphere of vacuum اگر ماحول کھل جائے اور ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے کوئی بدھی جی بھی ایک نیا چلن شروع ہویا کچھ ورشوں سے دوسرے دیش میں دو چار دن ہو آئیے کشمیر دھاٹی واپس آ کر کے کتاب لکھ جائے لیے آپ کشمیر ایکسپورٹ مانے جاتے ہیں اور اگر ایلی نیشن کا کوئی سمادھان ہے تو اسی میں ہے کہ تین سو سبتر کو ہٹایا جائے اب کہا جاتا ہے کہ صاحب بے روزگاری بڑھ جائے گی بے روزگاری کے قارن وہاں پر آتنک آیا تو کیا بے روزگاری بحار میں نہیں ہے بے روزگاری آندھرہ میں نہیں ہے تو وہاں کیوں نہیں آتنک آیا یہاں اس لیے آیا کہ تین سو سبتر پاکستان کو موقع ملا کیونکہ آپ نے اس کو الگ چلگ رکھا ہوا تھا اور ان کے وہ یہ موقع ملا اگر ایک کھلے محول میں رہتے تو شاید پاکستان کی بھی ملتوبے وہاں پورے نہیں ہوئے ہوتے اور اس لیے جو کشمیر میں اپنی بات سماپت کرنے سے پہلے ماتر اتنا کہوں گا کہ کشمیر کا عام یوہ ہم مانے کے نہ مانے ہم یہ بات پسند آئے کے نہ پسند آئے لیکن ایک خوف کا پردہ اسے روکے ہوئے ہیں غلط فہمی کہ آپ شکار ہیں آپ شکار ہیں اور تب تک ہمیں آٹھ پردیشت اور دس پردیشت ووٹر ٹرن اوٹ کو برداشت کرنا پڑے گا یہ بھی آٹھ پر سند کر آب آردی ہے نا I hope someday a school of thought emerges and suggest this that we have a minimum threshold voter turn out to accept a member as a member of Lok Sabha. ''correct.'' ''Bijjian'' ''Vigyjian'' ''Adiyak Shemode'' ''Adiyak Shemode'' جو بات کروں گا پرمان صحیح کروں گا کشمیر کا یوہ آج اتنا ایسپیریشنل ہے کہ سمٹائنس وان تنس تو بلیو کہ ایس مور ایسپیریشنل کمپیرڈ توز پیرز اور کاؤنٹر پارٹس ایسپیر پارٹس کنٹری اور ایسپیر پیشلے چار پانچ سالوں سے ہر بار ہر سال سیبل سرویسیز اور آئی ایس کے امتحان میں چونکہ میں ڈی او پی ٹی کے ساتھ سمبندی تو ہوں ایک نائک ٹاپر آتنک پربھاوی زلوں سے ہوتا ہے کشمیر کے we are not wrong but you want it to be wrong so that your politics of perversion can survive پینتیس چالیس بچے ہر سال آئی ای ٹی جے ای کے پریکشہ میں اتیرن ہو کر کے دیش بھر میں آئی ای ٹی میں اور انجینئرنگ کالج میں اور انائی ٹی میں جا رہے ہیں چالیس اور پچاس بچے ہر ورش آتنک پربھاوی زلوں سے نیٹ کے امتحان میں اتیرن ہو کر کے دیش بھر کے میڈیکل کالجز میں جا رہے ہیں اور ان کو چنتہ ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سارا دیش اسی جھانسے میں رہے کہ حالات بہت خراب ہیں ہمارے بغیر گزارہ نہیں ہمیں بٹھا دیجئے یہ دو پریوار چالیس سال تک تھکتے رہے اس دیش کو اور آج بھی تھکنے کا پریاث کر رہے ہیں با دیش رہے ہیں کیا ہمارے بغیر کوئی کو ظا رہا نہیں بہت سال میں آمتا ہمین میں یا بڑھے کوئی کو ظا رہا نہیں بہت سال میں یا اطفیق رہے ہیں مہم یا گیا ہے میں یا اطفیق رہے ہیں کشمیر and done better for themselves compared to their peers in other parts of India and therefore to conclude I would just say that we are a part of a global world and India today میگوال جی کا دیش ہے کہ اس پار شیر نہیں آیا تو میں مہاتر اتنا کہوں گا کہ we are part of a global world and India has already become an intrinsic part of this global world and we have no right, absolutely no right to deprive the citizens of Jammu and Kashmir to be a beneficiary of this global culture which is developing enormous avenues are unfolding in contemporary India particularly under the leadership of Prime Minister Modi the youth of Kashmir has moved on in the development journey of new India ہمیں کوئی ادھکار نہیں ہمیں سے ونچیت رکھے 370 روڈس پرکار کے دوسرے اٹھچنے لا کر کے اور جیسے میگوال جی نے کہا کہ ہماری آقانشاہیں ایک جیسی ہماری امیدیں ایک جیسی ہماری مجبوریاں ہماری بیبسیاں بھی ایک جیسی ہمارا اتحاس ایک جیسا تو شیر انہوں نے مانگا تو شیر ہے ایک کہ میری زمین بھی تمہاری زمین سے ملتی ہے دیدہ اے پیر اے ہستی بیبسی بھی ایک جیسی ہے ہماری کہانی پورو جو سے ہفتہ کے ایک جیسی ہماری بیبسیاں ایک جیسی ہماری امیدیں ایک جیسی ہماری زمین ایک جیسی تو پھر کیوں نہ آپ وہاں جا کے زمین خریف سکھیں اور اس لیے to conclude i will just say that the common man of Kashmir has moved on some of the politician friends are still stuck in the past and they are still trying the tricks of the past but this is the third generation post 90 generation وہ اپنے ماتا پیتا پر بھی تب تک یقین نہیں کرتے جب تک ترک کے ساتھ ان کے آگے بات نہ رہے اور اس لیے let's not do injustice to them and I would conclude by saying کہ there is no such issue as کشمیر issue یہ بار بار کہہ کر کہ مدہ 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 ہم ان لوگوں کو ہتھیار دیتے ہیں نیڈیٹیب بنانے کا جو چاہتے ہیں کہ مدہ بنی رہے تاکہ ان کی راج دیتی چلے بدھی جیویوں کا بدھی جیوی چلے if at all there is an issue and this is what was stated by the congress government and we supported it only issue is POJK how to retrieve back پاک ادھیکت جبوں کشمیر وہی ایک اشہ ہے اور مجھے وشواس ہے جب میں دھنیواز کرتا ہوں پردھان منتری شیر نیریندر مہودی جی کا جب میں دھنیواز کرتا ہوں گرہ منتری شیر عمیر شاہ جی کا ان کی شمتہ کا اور جس پرکار سے یہ بدھیک لائے گیا تو مجھے وشواس ہے کہ اب اگلا کام یہی بچا ہے ہمارا پاک ادھیکت جبوں کشمیر کس پرکار بھارچی قمرات کا استعمال